بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے دن نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر منصور ملک حاضر ہے آج ہم نے لی ہے جی ایک گائے لیکن اس گائے کے ساتھ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں کیونکہ منڈی سے جب منڈہ جانور لیتا ہے تو جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کوئی بھی جانور آپ سوچیں کہ جو منڈی پہ آ رہا ہے یا تو وہ منڈہ مجبور ہے یا اس جانور میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے اور اس جانور میں فالٹ تھا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی نئے لوگ تھے تو ہم نے یہ خرید لیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دوا دیں تاکہ گاؤں سے ریلیٹڈ ہر قسم کی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر لوں دوستو ہماری گائے کو پیلا ہے پیلا جو ہے وہ پنجابی میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں یہ جو چیونٹیاں نیچے زمین میں پھر رہی ہوتی ہیں اس کو پیلا کہتے ہیں مجھے خود کو نہیں پتا کہ جو گائے کو جانور کو جو پیلا ہوتا ہے وہ یہی ہے یا ایک بیماری کا نام ہے یہ بیسکلی ایک بیماری ہے جو کہہ لیں کہ آپ جانور کو ہوتی ہے اور جانور کا جب دودھ نکالتے ہیں تو دودھ کے ساتھ خون بھی آتا ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا استعمال کے قابل نہیں ہوتا اور جب دودھ نکالتے ہیں تو جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہم وہ سامنے گھر ہے یہاں پر ایک آنٹی دم کرتی ہیں اللہ پاک اکلام روٹی کی اوپر کرتی ہیں تو جو ہے نا وہ جانور کو جب دیتے ہیں تو جانور بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی ہم نے دم کروا لی ہے چلتے ہیں اپنے ڈیرے پہ اور جانور کو جا کر وہ روٹی کھلاتے ہیں صبح صبح اٹھ کر سارے پودوں کو پانی ایک دفعہ لگاتا ہوں تاکہ یہ سارا دن فریش رہیں اور جلدی سے بڑے ہوں اور یہاں پر کچھ دن پہلے ہم نے لیسن لگایا اور وہ ماشاءاللہ سے اگایا ہے اس کو بھی پانی لگا رہا ہوں اور یہ ہے جی باجرا جو جانور بہت شوک سے کھاتے ہیں جو امپورٹڈ قسم کا انڈیا سے آیا ہوا ہے یہ ہے جی ڈیرہ جو زمینوں میں ہم نے بنایا ہے یہ بسکلی ریفریشمنٹ کے لیے بنایا ہے ابو نے اور یہاں پر بندہ تھوڑے ٹائم کے لیے آئے اپنے آپ کو فریش کرے ابھی تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی لیکن جس حساب سے اس کی ترتیب سوچی ہوئی ہے اس پہ گھاس وغیرہ لگائیں گے پھول وغیرہ تو جب بعد میں یہ ریڈی ہو جائے گا آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا تو اس کے بعد جو بھی بندہ یہاں پر آئے گا وہ یقیناً اس کا دل خوش ہوگا ابھی میں بکری کے کھانے کے لیے لانگی کاٹ کے لائے ہوں یہ چوٹی بیری ہوتی ہے جھاڑیاں اس کے پتے بہت شوک سے بکری کھاتی ہیں تو کاٹ کے میں لائے ہوں بکری کے سامنے رکھے ہیں تو بکری بہت شوک سے کھا رہی ہے شہر کی زندگی سے جب انسان نکل کر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئے تو ہوا کا ہلکا ہلکا سا شور اور ساتھ میں چڑیوں کی پیاری پیاری سی آوازیں جب کانوں میں پڑتی ہیں تو انسان بلکل ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے گاؤں کی زندگی سے ریلیٹڈ یہ چھوٹی سی میری ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ افضائی بھی ہوگی موسیقی